سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نامرہو ونسلی علی عرصوری القرین اما بات فعوذ باللہ السمیر علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو اخدتا ملی سانی جبتا ملتونی ربی یسر وضا کو اثر وطمنن بلخیر الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمان بشانوں میں پیدا کیا یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے اور اب تو ایک کلچر بھی بن گیا ہے الحمدللہ کہ جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں آغاز تو ازان کے ساتھ کان میں ازان کے ساتھ ہی آغاز ہو جاتا ہے اللہ کے نام کا جو اس کے کان میں اللہ کا نام بڑھتا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ بچے کو جو پہلا لفظ سکھاؤ وہ اللہ سکھاؤ کلمہ طیبہ سب سے پہلے والدین کی بہت بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ سب سے پہلے کلمہ طیبہ سکھے پھر گھر کا محول نماز روزہ بچہ دیکھتا ہے اور ہم اسی طرح سے جو دینی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں گھروں کے محول سے تھوڑی بہت اسی کے تحت ہم پوری زندگیاں گزار دیتے ہیں کیونکہ اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی ہے یہ جیسے فطرت اللہ حلتی قدر اللہ سے علیہ کہ انسان فطرت سلیم پہ بیدا ہوا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان بھی کہ ہر بچہ فطرت کے اسلام پہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کا محول اس کو جیسے جیسے جدر چالتا ہے لے جاتا ہے کوئی یہودی بن جاتا ہے کوئی عیسائی بن جاتا ہے ہمارینا بچے ہیں الحمدللہ مسلمان پہلانوں میں پیدا ہوتے ہیں جہاں کا محول میں مسلمان کو بنا دیتا ہے والدین نے ایمان مفصل بھی سکھا دیتے ہیں آمنتو باللہ و ملائکتی و خطبی و رسولی لیکن یہ ایمان ہم یہ عقیدہ بس عقیدے کی حق تک ہی رہتا ہے آسمانی کتابوں کے ایمان ہمارا ہم مانتے ہیں کہ تمام اسلاموں کتابیں برحق ہیں اور اسی طرح قرآن پاک بھی برحق ہے اور ہم یہ اپنا ایک فریضہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو نازرہ قرآن پڑھا دیا جائے اور پڑھنے کے بعد بس ایک اچھا سا فنکشن کر کے آمین کر لی جائے تاکہ یہ ریکارڈ نہیں ہے کہ ہم نے بچے کو قرآن پڑھا دیا جائے اب بچے کو سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی یہ کسی والدین کی فکر نہیں ہوتی اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اساساساساسا کی بھی فکر نہیں ہوتی بارہ سال بچے اسلامیات پڑھ کے آتے ہیں بلکہ اب تو قرآن بھی پڑھ کے آتے ہیں آپ کو اسلامیات کی چھتی ساتوی آجویں کی کتاب نکالیں اوپر لکھا ہوگا یہاں سے یہاں تک وہ ناظرہ قرآن کے سلیبس میں شامل ہے لیکن کسی سکول میں آپ کو ناظرہ قرآن کا ٹیچر نہیں ملے گا یہاں سے یہاں تک انہوں نے ترجمہ کرنا ہے کوئی ترجمہ کا ٹیچر نہیں ملے گا الحمدللہ یہ اب جہاں کے جس نے بھی دیا ہے میں اپنی ڈیٹیل کا تو نہیں مجھے پتا لیکن جس نے بھی یہ سٹپ دیا ہے ہمارے عرباب اختیار میں سے کہ تمام مینورسٹیز کے جیسا کہ ابھی آپ نے سنا بھی دیا میں آپ کو بتایا کہ سولہ جنوری کو ایک بل پاس ہوا سینیٹ میں جس کیوں سے تمام مینورسٹیز کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا کہ وہ قرآن و عدیث کا کوئی ابتدائی فہم تو حاصل کرنا ہے اس میں خیال لکھا ہوا تو یہ بھی ہے کہ تجویر، ٹرانسلیشن ترجمہ، تفصیل لیکن ظاہر ہے تھوڑا سے قائم میں پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ایک تھنڈی ہوا جھاؤں کا ہے یہ اور اب یہ کوئی وال ہمارے پورٹ میں آتی ہے ہماری دنمہ داری ہے انیورسٹریز کی، کولیجز کی، اداروں کی اور ان کے اساتذہ کی کیونکہ وہ ہمارے ارباب اختیار میں جو کام کیا وہ تو اپنا کام کر گئے جیسے کہ ہم بڑھتے ہیں سورہ یاسید میں حریص ناہو نرطب مہ پدامو آثار ہوں ہم لکھ لیتے ہیں جو کچھ بھی انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے آثار بھی انہوں نے تو اپنے آثار سوڑ دی اب یہ جب تک رہے گا چلتا رہے گا سلسلہ ان کا فرض تو پولا ہو گیا ان کا تو اتنا ہی کام تھا آگے اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں الحمدللہ ہمارے کالیج نے تو بہت اچھا سٹیکھ لیا ہم کلاسز بھی لیتی ہوں میں تمام سٹورنٹس کی کوئی دو سو پچیس سٹورنٹس ہیں جو ہماری نئی ایڈمیشن جن کا ہوا ہے ان سب کے ساتھ میں باقاعدہ رابطے میں ہوں اور ان کے ساتھ ہم تجویر ٹرانسلیشن اٹلیس میں کہتی ہوں جو عبادات ہیں ہماری وہ تو ہم سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں پورا قرآن اگر نہیں بھی پڑھ سکتے کام از کام نماز پڑھتے ہوتے ہوں میں یہ فیلنگ آئے کہ ہم کسی ہستی کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم اس سے کچھ بات کر رہے ہیں ہمارا تو وہ بھی بس ایک ریچول کیا تک ہماری ایکٹیویٹی ہوتی ہے نماز بھی تو الحمدللہ کہ ہم ہم چل پڑھیں کیونکہ قرآن سے تعلق ہر انسان کے لئے بہت ضروری ہے یہ سارا جو ہے نا یہ قرآن اور سیرہ ہو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی اور قرآن دونوں میں فہم حاصل کرنا ضروری ہے قرآن سے جب ہمارا تعلق قائم ہوگا تو ہم اللہ کے ساتھ نہیں ہمارا قائم ہو جائے گا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ اور سنت کے ساتھ تعلق قائم ہوگا تو ہماری ایمان کی تکمیل ہوگی کیونکہ قبع رسول ہی ایمان کی تکمیل ہے آپ نے میٹرک میں وہ حدیث یقیناً پڑی ہے لَا يَمِنْ وَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّىٰ يَيْهِمِ وَالِدِهِ وَالِدِهِ وَالْنَا سِعَدِهِ میں تو جب بھی یہ حدیث پڑھتی ہوں تو کہاں بھی جاتی ہوں کہ ہمارا ایمان پھر کدھر ہے آپ نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی ممن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے ماں باپ سے اپنے اولاد سے اور تمام دنیا سے زیادہ محبت نہ کریں تو انشاءاللہ اس کے ذریعے ہم ایک تو سیرت رسول اور سنت رسول میں سے اپنے سورنس کے اندر کچھ آدات بیویلپ کریں گے اخلاقِ لبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سکھانے کی کوشش کریں گے اسی سلسلے میں دس تاریخ کو ہماری ایک سیرت کانفرنس بھی ہے اس میں بھی انشاءاللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جانے گے آج کا ہمارا سمینار خاص طور پر قرآن کے حوالے سے کیونکہ قرآن وہ کتابِ ہدایت ہے کہ جس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تھا تو فرمایا تھا فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي حُدًا فَمَنْ تَبْيَا حُدَایَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ وَلَا حُلْيَا سَقَمْ چلے جو دنیا میں جنب سے حضرت آدم اور حضرت حووہ جب دنیا میں بھیجا گیا تو اللہ تعالی نے کہا تمہارے پاس میری طرف سے ایک ہدایت آئیت جو کوئی اس ہدایت کو فالو کرے گا پھر نہ اسے کوئی غم ہوگا نہ غزم ہوگا نہ پریشانی ہوگی پھر مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کے اندر یہی پیغام چھپا ہوا تھا کہ اپنے اس گھر میں واپس آجاو گے پھر اگر اس ہدایت کو فالو کروں گے تو پھر اس ہی گھر میں واپس بھی آجاو گے انشاءاللہ جنب سے فالو کروں گے انسان دنیا میں آ گیا ہمیں سکھایا گیا ہر نماز میں ہم سورہ فاتح کرتے ہیں سورہ فاتح میں ہم پھر اسی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سے وہ جو کہا تھا ہے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئی گی ہر نماز میں آپ سم الحمدللہ مسلمان ہیں تین چار سن لوگتیاں یہاں پہ بیٹھی نہیں ہیں آج صبح کی نماز میں آپ سب نے کہا ہوا ایک دین السرات اللہ میں ہدایت دیں اسی لئے رستے کی ہدایت یہ وہی ہدایت ہے جو اللہ نے کہہ کے بیجا تھا کہ تمہارے پاس آئے گی اور پھر ہمیں بقاعدہ کی پھرین ہی دی گئی کہ ہر روز ہر نماز کی ہر رکت میں دعا بھی کریں گے کہ یا اللہ وہ ہدایت مجھے مل جائے ہم نے کہا اللہ ہمیں ہدایت دیں اللہ نے کہا بالکل کتاب یہ نو کتاب لاری بخی لیل مکتابی لیکن یہ کتاب ہدایت ہے مشروب طور پر ہر گھر میں یہ کتاب ہے لپٹی بھی خوبصورت گلافر میں ہم اتنا ہنچا اس کو رکھتے ہیں کسی کا بات دینا پہنچے لیکن یہ ہدایت ہمارے دلوں تکروں نہیں پہنچتی کہ اللہ نے ساتھ مشروب کر دیا لیل مکتابی اس کے لئے مکتابی بننا پڑے گا بلکہ ایک جگہ بسم ہے تب سیراتم ذکرہ اب دل منیب منیب بلوے بننا پڑے گا رجوع بنے والے بلوے بنوگے تو یہ نصیحت ہمارے دنوں پر اثر کرے گی تو یہ قرآن ہمارے دنوں تک پہنچے گا اسے دنوں تک پہنچانے کے لئے اس ہدایت کو صحیح معلومے اپنے لئے رہنمائی بنانے کے لئے اسے جنت کی طرف رہنمائی اور جنت کا رستہ بنانے کے لئے ہمیں پہلے مکتقی بننا پڑے گا اب دل منیب بنا پڑے گا اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا ہمیں خود اس کی طلب اپنے دلوں میں پیدا کرنے پڑے گی پھر یہ ہمارے لئے ہدایت بنے گا پھر انشاءاللہ ہم جب اللہ کے بتائے ہوئے اس فرمان کے مطابق اس ہدایت کو فالو کرتے ہوئے جب جنت کے دلوازے پہ کھڑے ہوں گے ذرا تصور کریں اس وقت کا کہ ہم پہنچائیں ہم اس ہدایت کو فالو کر لیں ہم اس پہ چلیں ہم اسے سنادر اس کا ٹیم پہ چڑھ جائیں ہم اس شاہ راہ میں چلتے چلتے جنت کے دلوازے پہ جب پہنچیں اور پھر ہم کہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ اللہ حدانا لہادا وما کننا لناتا دی اللہ اللہ جانتی رشو تیرے لیے سب تعریف جس نے ہمیں اس رستے کی طرف رہنمائی کی ہم کہا تھے اس قابل ہم اتنے لوگیں ادھر تھے کہ ہم خود سے یہ رہنمائی حاصل کر لیتے یہ ہدایت ہم پا لیتے اور ہم جنت میں پہنچنے کے قابل ہو جاتے یا اللہ نے تیرا ہی کرم یہ تیرا ہی شکر ہے ہم سارے کا سارا جنتی جو ہے وہ اللہ کو قرائف دیں گے کہ یا اللہ تیرا شکر کہ تُو نے ہمیں یہ رہنمائی دی ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم اس رستے پہ چل سکتے اور اس رستے پہ چل کے اپنے اس گونگشتہ جنت میں واپس آ سکتے بندہ یہ کہے گا جبکہ اللہ کیا فرمائے گا کہ یہ سب کچھ تو یا میرے بندے تمہارے عمال کرنے چاہے بی ما یفعلون بی ما دفعلون جو تم کرتے رہے ہو تمہیں اس کے سلے میں دیا جا رہا ہے کتنا بڑا قرائف اللہ تعالیٰ دے گا دنیا میں اگر کوئی انسان کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا کریڈٹ مجھے مل جائے مطلب بچہ محنت کر کے کامیاب رو کے اگر وہ کئی فالہ درجہ پہنچے گا اس طرح چاہتا ہے کہ یہ میرا ہی کمال ہے ماں باک چاہتے ہیں یہ ہماری دعاوں کا نتیجہ ہے کوئی کسی کو کوئی وارڈ ملتا ہے ہر کچھ آتا ہے لیکن اللہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ تو میرے بندے تیرے گی یہ کا حق ہے تو دنیا میں جو کر کے آیا تمہارے عامال کر دی جائے تو بیٹا ہم اس سفر میں نکلے ہیں لیکن ایک بات اس میں یاد رکھیں کہ دنیا کا علم جو ہے وہ اللہ ہر کسی کو دے دیتا ہے ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوئی جینئر بھی بن جاتے ہیں دنیا کی تعلیم ہر کسی کے لیے یہ کوئی معمولی چیز تو ہے نہیں کہ اللہ ہر ایٹی آگے اس کو پیش کر دے یہ ہر ایرے گر ایک بندہ دیتا ہے یہ سیلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جوزن پیپل ہوتے ہیں اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں اور جن کو اللہ اس سام کے لیے چنے دیتا ہے اسے پر اس بات پر ہمیشہ سر پر صدود رہنا چاہئے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے ہر بندہ جنہوہ نہیں ہوتا جو اسی کلاس میں چلا جاتا ہے وہ جو رڈہ لگا دیتا ہے وہ پیپر دے دیتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے کوئی شخص پورا قرآن ترجمہ سے پڑھ کے تفصیل پڑھ کے سب کچھ جانتا ہے لیکن اس کے پلے کچھ بھی نہ ہو یہ دلوں تک کمچتا ہے نا جن کے پھر وہاں جو روشنیاں کرتا ہے اس روشنیاں کو کی جو چمک ہے اسے وہی شخص محسوس کرسکتا ہے جس کے نصیب میں یہ ہو جاتا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو قرآن مل گیا قرآن جیسی نعمت مل گئی اور پھر اس کے بعد بھی اس کے دل میں کبھی یہ خیال آیا کہ فلان کے پاس بڑی نمتے ہیں فلان کے پاس بڑی چیزیں ہیں ہوتا ہے وہی حساس اللہ یہ نبی فرماتے ہیں کہ اس نے قرآن کی قدر نہیں کہہ جانے قرآن کی قدر و منزلت نہیں کہہ جانے جس کو قرآن جیسی نعمت مل جائے دنیا کی ساری نعمتیں ایش ہے اس کی آگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا حفوم ہے کہ جو شب صبح کے قائد جائے ایک قائد سیکھ لے قرآن کی وہ یمنی انتنیاں یا پتنی کونسی انتنیاں بہت قیمتی انتنی تھی اس زمانے میں اس سے بھی بیتر بلکہ حدیث کوئی ایسے آپ نے پوچھا کہ کیا تم میں سیکھ کوئی پسند کرے گا کہ وہ صبح صبح جائے اور جا کے بازار سے بغیر اوچھ دیئے لئے وہ ایک انتنی یا دو انتنی اس کو مل جائے تو سب نے کہا یاد صلی اللہ سب یہ چاہیں گے آپ نے فرمایا صبح صبح مسجد جا کے ایک آئیت سیکھ لینا ایک انتنی کے برابر دو سیکھ لینا دو کے برابر ایک دعا مانگاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا ہے اس دعا میں سے کچھ پورشن تو مجھے بڑا ہی پسند رہا ہے آپ کو شیئر بھی کر دیں اللہم آمازہ ویتا انی منو اللہم آمازہ ویتا انی منو فجعہ فراغلی فی ماتو یاد نا جو تُو نے مجھ سے لے دی ہے کچھ بھی چیز ہم سے چلی جاتی ہے صحت چلی جاتی ہے کوئی چیز جو چیز تُو نے مجھے لے دی نا مجھ سے اب میرے دل میں جگہ خالی ہو گئی اب یعنی اس چیز کی محبت دال دے جس سے تُو محبت کرتا ہے کتی پیاری جوا ہے ہمارے دلوں میں دراصل جگہ لے نہ قرآن کے لیے نہ دین کے لیے کسی بھی چیز کے لیے اب سوچیں ایک کمرہ بھرا ہوا اب اس حال میں اگر ہم کہیں کہ دو سو رڑکی اور میں خالی ہیں دنیا کی محبتیں اتن ادر کی چیزیں اس قدر وہاں پور کبار ہم نے بھرا ہوا ہے جانے لگے ہوئے ہیں گھر پڑا ہوا ہے پھر ہم چاہتے ہیں یہاں پہ اللہ کی محبت آگا ہے یہاں پہ اللہ دیلے جمعی یہاں پہ قرآن کی محبت آگا ہے یہ نہیں ہو سکتا یہاں جگہ خالی کرنے پڑے گی جگہ خالی بات اوقات ہم نہیں کرتے اللہ کو بھی کر دیتا کوئی کوڑا لگتا ہے آگے ادھر سے ٹھپیڑے آگے ہیں وقت کے وہ بندہ پھر اللہ کے آگے ایسے جھکتا ہے جیسے میں تھے تھی دو سات پہلے جب کیلسل نے حملہ دیا تو مجھے تو لگے نئی دنیا میں آگئی ایک نیای مجھے ہر چیز نکھلی نکھلی سی نظر آگی اس سے پہلے تو اللہ نظر ہی نہیں آگا تھا پھر جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہے پھر آپ کے دل میں جگہ خالی ہو جاتے ہیں اللہ ممازا ویتا انی ممہ اوہکو فجھلکو فراغنی یہ بات ہے اللہ جو چیز میں اس سے لے دی ہے جس سے پہلے میں محبت کر دی اب اس کے جانے کے بعد میرے دل میں اس چیز کی محبت ڈال دے جس سے تم محبت کرتا ہے سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دعائیں ہمیں سکھائی ہیں ہم کبھی ہوت تو اسی دعا مانگے بھی سکتے چلیں یہ بھی دس منٹ رہتے تھو ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس گلے کے ساتھ آپ کو بھی میری یہ بات ہے سننا کچھ گلائیں گزر رہا ہوگا کیونکہ گلہ بہت ہی حراب ہے تو میں وقت زیادہ اس لیے بھی نہیں ہوں گی کہ کاری صاحب انتہائی کے صرفیات کے باوجود ہمارے پاس تشریف لائے ہیں میں چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کائیں ہم ان سے مستفید ہوں ان کی باتوں سے یہ آپ کو قرآن کے بارے میں ہی بتائیں گے کہ قرآن کو ہم پڑھیں کیسے قرآن کے انسان پر حقوق کیا ہے پہلے ہی حق ہم تو وہی اداع کرتے صحیح طریقے سے اداع کرنا پھر دوسرا حق قرآن کا ہوتا ہے اس کو سمجھنا پھر ترجمے کی باری آتی ہے سمجھنے والے پھر جب وہ بھی ہم حاصل کرلیں پھر تیسری عمل کی آتی ہے پھر جب عمل بھی کرلیں پھر دوسروں کو بتانے کی آتی ہے یہ تو سٹیپ پر سٹیپ ہم کے ذمہ داری آئی ہوتی ہے قرآن کے قرآن ہم سے کچھ تقاضے کرتا ہے تو قابی صاحب نے قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے اور اور بھی جو کچھ بھی ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ وہ ہمارے لئے بہت وفید ہوگا سبحانہ اللہ ہم ہم بھی ہم دیکھا نشاء اللہ اللہ موسیقی